بڑی خبر آئی ہے یہ فیور میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے نامباد کے اندر نظر باندھیں سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں شہر یار افریدی ہیں اور خدیجہ عمر ہے جو سات ماہ تک جو ہے مختلف مقدمات کی وجہ سے پابندے سلاسل رہی ہیں ان کی رہائی بھی ہو چکی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملکرشد آسم ناظرین آج میرے پاس آپ کے لئے دو بریکنگ نیوز ہیں بڑی خبریں ہیں آپ سنیں گے تو یقینی طور پر آپ حیران بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ بستکی رکھتے ہیں وہ خوش ہوں گے اس کو سن کے دو بڑی خبریں ہیں وہ تعدادرین جو اس وقت ہمیں موصول ہوئی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ کسی ڈپٹی کمیشنر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی رہنماؤں کو ایم پیو کا تعداد نظر بند کرنے کے آرڈر جاری کرے یہ بہت بڑا فیصلہ آگیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ فیصلہ دے کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کھلاڑیوں کو خوش کر دیا ہے اور دوسری بڑی خبر ناظرین آپ سے یہ شیر کرتے جائیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو نظر بند رہنماؤں تھے وہ اس فیصلے کے بعد ان کی رہائی ہونا شروع ہو گئی ہے وہ نامی گرامی رہنماؤں جیسے کہ شہر یار افریدی ہیں اور خدیجہ عمر ہے جو سات ماہ تک مختلف مقدمات کی وجہ سے پابندے سلاسل رہی ہیں ان کی رہائی بھی ہو چکی ہے اور وہ گھر بھی پہنچ چکی ہیں بہت دو بڑی خبریں ہیں اور اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کو جواز بناتے ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کون ہوتے ہیں استحقاق یہ صوبائی حکومت کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور پھر انہوں نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ جو اسلام آباد کی ٹیارٹی ہے یہ کسی صوبے کے انڈر نہیں آتا یہ خود مختار ایک علاقہ بنتا ہے اور اس کے اوپر جو حکمرانی کا حق ہے وہ وفاقی حکومت کو ہے تو جب وفاقی حکومت کو یہ تمام آئینی طور پر اختیارات حاصل ہیں تو ایک ڈپٹی کمیشنر یا کمیشنر کیسے ایک ایم پیو کا تحت کسی بھی سیاسی جماعت سے وہ بستہ شخص کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر سکتا ہے تو یہ بڑی خبر آئی ہے یہ فیور میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان تحریک انصاف کو یقینی طور پر اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ اس لیے کہ قدمات سے اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رہنواز جو ہے وہ رہائی پاتا ہے تو جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکر آتا ہے گیٹ سے ہی اسے ایم پیو کے تحت جو گرفتار کر لیا جاتا ہے نظر بندی کے اس کی نظر بندی کے آرڈر ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے لاہور میں بھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے آئے ہیں جس میں انہوں نے بڑی سختی سے کہایا گیا کہ کسی ڈپٹی کمیشنر کو آئینی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی کے جو احکامات ہے اس کو جاری کرے اسی طرح ناظرین جو تحریری فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں بڑا واضح کہا گیا ہے جو درخواست آئی تھی اس میں چیف کمیشنر جو ہے اسلام آباد انہیں بھی فریق بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی بنایا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدارتی آرڈر جو ہے نوٹیفکیشن اس کو کل ادم قرار دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابرستار نے بیاسی صفات پر مشتمل ایک حکوم نامہ جاری کیا ہے جس میں انہیں بڑا کلیر کر دیا ہے کہ اسلام آباد کی جو حدود ہے اس میں صبائی اختیارات کیلئے تین ماہ میں قانون سازی کا بلکہ انہیں حکم دیا ہے کہ یہاں پہ کس کا اختیار چلے گا وہ واضح کیا جائے ایم پیو کو سیکشن دو تین ہے اس کے آرٹیکل چار اور دس کے بتایا گیا ہے کہ جو آرٹیکل ہے اس کا ایم پیو کو سیکشن بتایا گیا دو اور تین اس میں جسٹس بابرستار صاحب نے بڑا واضح کر دیا گیا ہے کر دیا ہے کہ جو یہ دو شکے بنتی ہیں سیکشن ایم پیو کی یہ آرٹیکل چار اور دس کی سریحن خلاف ورزی ہیں چیف کمیشنر کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اسے مہتات رہنا چاہیے اور اب اس پیصلے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ نظر بندی کے جو احکامات ڈپٹی کمیشنر صاحب جاری کرتے تھے یا کمیشنر صاحب جاری کرتے تھے وہ اب ان کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور اب یہ معاملہ جو ہے کسی کو بھی نظر بندی کے آرڈر جاری کرنے ہوں گے کسی کو نظر بند کرنا ہوگا تو یہ فیصلہ یا تو سبائی حکومت کرے گی یا پھر یہ استحقاق ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا وفاقی کبھی نہ یہ اس کا فیصلہ کرے گی ٹکس رہنما کو نظر بند کرنا ہے ایم پی اختیارات ان کی نظر بندی کے آرڈر جاری کرنے ہیں اور بڑا کلیر محصد دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں نہ صرف قانون سازی بھی اگر کرنا پڑتی تو اس کو بھی کرے اور فیصل میں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ انیس سو اسی کا جو صدارتی آرڈر تھا جو زیال اکی جانب سے جاری کیا گیا تھا اس میں زیال اکی نے انیس سو ستر میں انہوں نے بلکہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پمال کیا مارشلال لگایا ریاست کے اختیارات پر قبضہ کیا انہوں نے عامریت کو بھی چیلنج کر دی ہے جسٹس بابر ستار نے تو بڑا واضح کہہ دیا اپنے فیصلے میں کہ انیس سو ستر میں جو مارشلال تھا وہ غائر آئینی تھا قیر قانونی تھا اور جنرل زیاؤلک نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انیس سو اسی کا جو صدارتی آرڈر ہے یہ انیس پھر یہی آرڈر پھر انیس سو ستاسی کے اندر بھی ہے وہ جاری ہوا جس میں چیف کمیشنر کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اگر کوئی ایسے معاملات دیکھتے ہیں جس میں آئین سے وہ متصادم ہو تو اس میں چیف الیکشن کمیشنر کو بھی جو پاور دیکھتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں انیس سو نوے کا جو صدارتی آرڈر ٹو ہے جس میں چیف کمیشنر کو وان مین صبائی حکومت بنانے کا جو اختیار دیا گیا اس کو بھی ختم کیا گیا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس تھا یہ آرڈر تھا یہ نوٹیفکیشن تھا یہ سریحن جو ہے وہ آئین سے متصادم تھا اور اب یہ انہوں نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوٹ میں پھینک دی ہے وفاقی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس میں تین ماہ کے اندر جو ہے وہ رولز بنائیں تاکہ آہ ایندہ کسی بھی سیول آہ آفیسر کو یہ اختیار باقی نہ رہے کہ وہ کسی بھی شہری کو نظر بند کرنے کے آرڈر جاری کر سکے اور ناظرین اس کا اطلاق آہ فوری طور پر کیا گیا ہے جتنے بھی نظر بند افراد ہیں آہ انہیں کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر نظر بندے سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور رپورٹ جو ہے وہ اب متعلقہ جو ہے عدالت میں ہے اس کو جمع کروا دیا جائے ناظرین دوسری جو بڑی خبر ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جواز بناتے ہوئے جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار نظر بند تھے ان کو رہا کروانے کے لیے ہائی کورٹ کی طرف رجوع کر لیا ہے کوئی لاہور ہائی کورٹ کی طرف جا رہا ہے کوئی سندہ ہائی کورٹ کی طرف جا رہا ہے کوئی کوئٹہ جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے اور کوئی پشاور ہائی کورٹ جا رہا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کئی ماہ سے مختلف مقدمات کی وجہ سے وہ ایک تو ان مقدمات کی سزا کی وجہ سے وہ پبندے سلاسل تھے اور اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن پا رہا تھا تو جو ہماری ظلئی انتظامی ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحبان ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ان پی ٹی آئی کے رہنماوں کو پبندے سلاسل رکھنے کے لیے ایم پیو کا جو ان کو ایک اختیار حاصل تھا اس کو استعمال کیا انہوں نے اور انہیں پبندے سلاسل رکھا نظر بند رکھا تو ناظرین یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر ہے احساس ایک اور بھی بڑی خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیر کرنا چاہیں گے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں جو قوتیں عمران خان کو پسند کرتی ہیں سٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو ایک مقتدر جو حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تو پاکستان کے اندر شفافی الیکشن کروانے ہیں تو پھر اس شفافیت کا یہ تقاضی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیراعظم عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے نکال کر وہ سیاست کے میدان میں دوبارہ ان ہونے کا موقع ملنا چاہیے کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا ان کے لوگوں کے اوپر پرچے درج کرنا اور ان کے کاغذات نام زدگی وہ چھین لینا پھر ستم ذریفی یہ کہ جو ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جب آروں کے دفاتر میں جاتے ہیں ریٹرننگ آفیسٹرز کے دفاتر جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ جو بہیمانہ ان کے پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ناظرین اس سلوک کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ چیز دیکھی گئی ہے مقتدر جو ہمارے طبقے ہیں ہلکے ہیں سیاست کے ریاست کے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نائنصافی ہے اور اس پر عدلیہ بھی بار بار اس کو پوائنٹ آٹ کر رہی ہے کہ آپ کسی ایک جماعت کو سنگل آٹ کر کے ٹارگٹ نہیں کر سکتے تو ناظرین اب یہ امکان پیدا ہو چکا ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے مقدمات میں انہیں زمانتیں دلوائی جائیں اور جب عمران خان کو زمانتیں مل جائیں گی جو ان کے اخلاب مقدمات در جائیں تو پھر لا محلہ طور پر عمران خان جو ہیں وہ باہر آئیں گے جیل سے باہر آئیں گے اڑیالہ جیل کی جو تنہائی ہے اس کو چھوڑ کر جب وہ اپنے کارکنوں کے درمیان ہوں گے تو پھر پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے وہ یکسر طور پر بدل جائے گا اور یہ بھی بعض غیر جانبدار حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں الیکشن سے پہلے رہا ہو جاتے ہیں جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بہت ٹاف ٹیم دیں گے کیونکہ عمران خان کی حدیعت پر جتنے بھی قومی اور صبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں وہاں پر کھلاڑیوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں اور جب یہ محول بنے گا کیونکہ بزابطہ طور پر آج کہا جا رہا ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے آج تاریخ بتائی جاری کے فیصلے ہو جائیں گے اگر اس کو ڈلے بھی کیا جاتا ہے تو پھر بھی زیادہ تار امکان ہے کہ تیرہ تاریخ تیرہ جنوری تک تمام جو جانچ پرطال کے معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن مکمل کر لے گا اور اس کے بعد اگر الیکشن سے پہلے کسی بھی وقت عمران خان باہر آ جاتے ہیں جیل سے تو پھر سیاسی جماعتیں جو ان کی مخالف ہیں بڑی جو سیاسی جماعتیں جو گرینڈ لینس بنا رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے بغض میں بہت کچھ کر رہی ہیں تو پھر ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور کچھ لوگ بڑی سیاسی جماعتوں کے مسلمی نواز کے اور پاکستان پیپلز پارٹی تو خود چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی طرف جائیں سیاسی الائنس کی طرف جائیں اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہی رہیں تاکہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنجیاں اچھ مرزا یار پھرے وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں گے تو ان کے فائدے میں ہوں گے اور انہیں میدان کھلا ملے گا برپور وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گے لیکن یہ ایک مقافات عمل ہے کوئی بھی سیاسی رہنما آپ اس کو جب جتنا زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بہت بڑی فین فالونگ ہو جن کا گراس روٹ لیول پر ایک کام ہو نام ہو پہچان ہو آپ اس کو دبائیں گے تو یقینی طور پر وہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے عمران خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا یہ ایک اچھا شگون ہوگا اور پھر جو رزلٹ ہوں گے آئندہ عام انتخابات جو آٹھ فروری کو ناظرین ہونے جا رہے ہیں پھر ان کے نتائج بھی وہ ہوں گے کہ لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی تین بڑی خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے فیڈ بیکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اپنے میز بان ملکر شلاسن کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان